بھائیو نمسکار آپ سبی کا سواغت ہے ہمارے چینل میں دوستو آج کے اس ڈیو میں ہم بات کریں گے سویابین کی فصل میں 20 سے 25 دنوں کے بعد کون کون سے کام کرنا چاہیے تو آپ ہمارا ویڈیو سروسے لے کر ان تک جرور دیکھیں تاکہ ان دنوں کے بیچ میں ہونے والے کام کے بارے میں بتائیں اگر یہ کام آپ کر لیتے ہو تو آپ کو مکلی کی فصل میں ریکارٹو اور پیداوار لینے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے تو دوستو آئے ہم جانتے ہیں اس کے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے پاس والے گھنٹے کے نسان پر بھی اوشی بٹن دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیو کے نئے نوٹیفیکشن جلدی سے جلدی ملے دوستو جب آپ کے مکلی کی فصل 25 سے 30 دن کی اوستہ میں ہو جاتی ہیں اس سمیے پر آپ کی مکلی کی فصل میں کھرپتوار اکھ کر باہر آ جاتے ہیں تو پہلا کام تو آپ کو کھرپتوار نیانترن کرنا چھئے اب کھرپتوار نیانترن ہم خود بھی کلپے کی سائطہ سے دولے منا کر اس میں کھرپتوار نکالتے ہیں ہمارے رات دودھ کا ہم نے جھگار بنا رکھا ہے اور اسی سے ہم کلپے نکالتے ہیں لیکن بہت سارے کسان بھائی لوگ کچھ کھرپتوار نہ سکت دوا کا پریوک کرتے ہیں تو اگر آپ کلپے نکال نہیں پا رہے ہیں تو آپ اس میں سہبین موکپلی کی فصل میں کم جڑکے والی دوا کا پریوک کر آپ اس میں کھرپتوار نیانترن کر سکتے ہیں دوسری بار سہبین میں اللی کا اٹیک تو دوستو سہبین میں ابھی 25-30 دن کی آوستہ میں پہلا ایسپریک ہو جانا چھئے کیونکہ اس سمائے پر چھوٹی سٹیمپ لائی مکھی سیمیل اوپر ایلی جیسی کچھ ایلیوں کا اٹیک دیکھنے کو ملتا ہے اس لئے اس میں آپ کو کچھ دواوں کا پریوک بھی کرنا چھئے دوستو اگر کیڑنا سک کے روپ میں بات کرے تو آپ کو پروپینو فوج 40% پلس سائپر میں 34% ایسی کا پریوک کرنا چھئے اس کے ساتھ میں ہی آپ کو لہمڑا سائلو 35% ایسی دوا کا پریوک بھی کرنا چھئے دوستو ان دونوں دوےوں کو آپ کو مکس میں کر کے چھڑکاؤ کرنا ہے جو کہ آپ کی فصل میں سبھی پرکار کے ایلی کا سپایا کر دے گی اگر اس کے دھوچ کی بات کرے تو پروپینو فوج 40% پلس سائپر میں 34% ایسی کو آپ کو 200 ایمیل پرتی ایکڑ پریوک کرنا چھئے اور لہمڑا سائلو 35 ایمیل کو ایک ایکڑ میں پریوک کرنا چھئے دوستو تیسری بات کرے پھنگی سائٹ کی دیکھئے دوستو جب 25-30 دن کے عوستہ میں ہو جاتی ہیں تو آپ کی فصل میں پھنگس کا اٹیک بھی شروع ہو جاتا ہے پتے پیلے پڑھنے لگ جاتے ہیں اور اس میں پیلاسپن کی سمشیہ آرم ہو جاتی ہیں تو اینی سبھی کی نپٹرن کے لیے آپ کو اسپری میں ایک پھنگی سائٹ کا پریوک بھی کرنا چھئے اب پھنگی سائٹ کے روپ میں آپ کو سی ایم پیچوتر کا پریوک کرنا چھئے سی ایم پیچوتر کے اندر ٹیکنیکل ہوتا ہے کاربنا جیم 12% پلس مین کو جب 33% پھوم میں اس کے اندر موجود ہوتا ہے اگر اس کے دوچ کی بات کرے تو 250 گرام پرتی ایک کر آپ کو پریوک کرنا چھئے دوستو سی ایم پیچوتر والی آپ کسی بھی الگ الگ کمپنی کی دوا کا پریوک کر سکتے ہیں لیکن ٹیکنیکل سیم ہونا چھئے دوستو اگلی بات کرتے ہیں ٹونک کا پریوک بھی آپ کو کرنا چھئے اگر دوستو آپ کے مقبلی کی فصل میں پھول کی سنگیہ کمارہی ہیں پودے کی گھرود نہیں ہو پا رہے ہیں اس سمائے پر آپ کو ایک ٹونک کا پریوک کرنا چھئے ٹونک کے روپ میں آپ پھنٹاک پلس پوسک سپر بھاویویٹا یا کودریج کمپنی کے ڈبل کا پریوک کر سکتے ہو ان چار ٹونک میں سے کسی ایک ٹونک کا پریوک آپ کو مقبلی کی فصل میں کرنا چھئے دوستو یہ تو اپنے بتا دیئے کہ پچیس تھیس دنوں کی عوستہ میں آپ کو کام کیا کیا کرنا چھئے اب ان کے اگر ہم سیڈول کی بات کریں تو آپ کو پندرہ لیٹر پانی میں پندرہ گرام سی ایم بیچوتر ڈالے پلس پندرہ یمیل آپ کو لیمڈا سائیلو تھرین ڈالنا چھروری ہے اور آپ کو پچیس ایمیل پروپینو فوس پلس آئیپر میتھرین ڈالنا اس کے ساتھ میں ان کو اچھی طرح سے مکس کر کے دوستو پچاس ایمیل سیلکون چپ کو ڈالنا چھے یہ پورا ڈوست پندرہ لیٹر پانی کا مینے بتا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو ویڈیو میں بتا ہوئی پوری جانکاری کیسے لگی اگر اچھے لگی ہو تا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں دنیا واد جے جوان جے کیسا